السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاضر خدمت ہے آپ کا دوست عبد المنان میواتی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے روح زمین پر کوئی بشر نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام روح زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں اس پر فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا تو اللہ تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ ہاتھ لمبا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے فرشتوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی لیکن ابلیس نے آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ضروری چیزوں کے نام سکھا دیئے تھے جن سے لوگ ان چیزوں کو پہچانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو ہر پرندے، ہر جانور، انسان، سمندر، پہاڑ، اوٹ، شیر گویا سب چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھا دیئے تھے پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے سکھایا ہے اے اللہ آپ بڑے علم و برکت والے ہیں پھر اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ فرشتوں کو ان کی چیزوں کے نام بتاؤ تو آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیئے تو پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ میں آسمانوں زمینوں کے اندر کی سب پوشید باتوں کو جانتا ہوں ابلیس یعنی شیطان فرشتوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا کیونکہ فرشتوں کو اللہ تعالی نے نور سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو شعلہ مارتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے فرشتوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جس کام کا انہیں حکم دیا جائے وہ فوراں بجا راتے ہیں فرشتوں کے برعکس جنوں میں سے بعض اللہ تعالی کے احکام کو مانتے ہیں اور بعض نافرمانی بھی کرتے ہیں جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سزدہ کریں تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سزدہ کیا مگر ابلیس کہنے لگا کہ میں حضرت آدم سے افضل اور بہتر ہوں کیونکہ مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے لہٰذا بہتر حضرت آدم علیہ السلام کیسے ہو سکتے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کو میں سزدہ کیسے کروں اس نے فخر اور تکبر کیا اپنے آپ کو بڑا اور افضل جانا حضرت آدم علیہ السلام کو حقیر اور کم تر سمجھا یہ اس کا عذر بہت بڑا غلط اور بیکار تھا جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ شیطان سے ناراض ہوئے اور اس کو حکم دیا کہ تو میری بارگاہ سے نکل جائے تو مربود ہے اور اس کا مقام و مرتبہ بھی چھین لیا شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھ کو قیامت تک کی زندگی دے دیں یعنی مجھے موت نہ آئے اللہ تعالیٰ نے شیطان کو قیامت تک کی زندگی دے دی جب اسے اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا انہیں گمراہ کرتا رہوں گا انہیں گناہ پر اکساتا رہوں گا ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں غرد ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کر دوں گا اب ہر وہ شخص جو شیطان کی باتیں مانے وہ بدنصیب ہے اور جو اس کی بات نہ مانے وہ خوش نصیب ہے شیطان کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے آپ کا کوئی ساتھی نہیں تھا جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو تسکین ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حووہ کو پیدا فرمائے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام کو پا کر بڑے خوش ہوئے اور حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے حضرت آدم اور حضرت حووہ علیہ السلام دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے اور جنت کے باغات کی سیر کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام سے کہہ رکھا تھا کہ تم دونوں جنت کے جس مقام پر جانا چاہو جا سکتے ہو جو کھانا چاہو پینا چاہو کھا پی سکتے ہو ہر وہ کام کر سکتے ہو اور جنت کی نعمتوں سے خوب فائدہ اٹھا سکتے ہو ہاں لیکن ایک ایسا درخت ہے جس کے قریب تم نہیں جاؤ گے اور اس کا پھل بھی نہیں کھاؤ گے ورنہ تم ظالموں میں شمال کر دی جاؤ گے اب شیطان کہاں چھپ رہنے والا تھا تو ایک دن حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے تو حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تو شیطان نے کہا کہ یہ ایسا درخت ہے جو کوئی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی زائل نہیں ہوگی شیطان نے قسم کھا کھا کر اس بات کا یقین دلا دیا اور حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام نے شیطان کی بات مان لی اور اس درخت کا پھل کھا لیا جیسے ہی پھل کھایا حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لئے گئے اور بے لباس ہو گئے اب حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا جسم چھپانے لگے انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے بہت بڑا گناہ کیا ہے وہ اپنے اس کام پر بڑے نادم اور شرمیندہ ہوئے مگر بھول ہو چکی تھی حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنے غلطی اور کوتاہی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی اللہ تعالیٰ نے توبہ تو قبول کر لی لیکن انہیں حکم دیا کہ دونوں جنت سے اتر جاؤں اور بتایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور زمین پر آگے زمین پر آ کر حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام نے جو سب سے پہلے کھانا کھایا وہ کچھ اس طرح تیار ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لائے ان کے کہنے پر اسے زمین میں بویا گیا اور وہ اگ آئے اور پھر اب وقت آنے پر ان کو کٹا اور اسی سے دانے الگ کی اور انہیں پیسا اور گوندہ اور روٹی پکائے اور اسے پھر کھایا اس طرح نہایتی محنت و مشقت کے بعد کھانا ملا زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم اور حووہ علیہ السلام سے بہت اولاد پیدا ہوئی ہمیشہ ایک جوڑا یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی جب اولاد بڑی ہوئی تو انہیں حکم دیا گیا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی سے کریں اور دوسرے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی کے ساتھ کریں یعنی اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہیں تھا جو جوڑے میں لڑکے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو اور اس طرح اولاد در اولاد پیدا ہوتی چلی گئی ان میں سے کچھ بڑے نیک و کار تھے اور ان میں سے بعض بڑے شریر و گنہگار بھی تھے ان میں سے ایک قابل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابل کو قتل کر دی حضرت آدم علیہ السلام ایک ہزار سال تک زندہ رہے اور جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس سے جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آیا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفاہ سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکروف ریب سے بچے بچے رہنے کی وسیعت کی اور مشکل آقات میں اللہ ہی سے مدد مانگنے کے لئے کہا اور اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے مکروف ریب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حضرت Jin